اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب و طالبات اور سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پچھلی دنوں مجھے اپنا یوٹیوب چینل کوئنے کا اتفاق ہوا اور اس میں بس فرضی سی چند چیزیں ڈال دی لیکن ان چیزوں کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا کہ مجھے پتا چلا کہ لوگ اچھی اور قوالیٹی چیز دیکھنے کیلئے تھرستے رہتے ہیں لہٰذا اسی بنا پر میں نے فیصلہ کیا کہ لوگوں کو یوٹیوب چینل کے ذریعے اردو کی حوالے سے اچھی اور مفید چیزیں مل سکیں لہٰذا اس حوالے سے میں نے مختلف سلسلے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج جو سلسلہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں وہ ہے محاورات اس سے پہلے میں نے اپنی یوٹیوب چینل پر رزمرہ محاورہ کی تعریف ان دونوں کے درمیان فرق اور ان دونوں میں مماسلت اور پھر محاورے کی شرائط کے حوالے سے ایک ویڈیو دی تھی جسے بہت زیادہ پسند کیا گیا لہٰذا آج میں انہی تسلسل اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف محاورے ان کے معانی اور استعمال کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع کر رہا ہو اس سے چھوٹی جماعت کے بچے طلب و طالبات بھی مستفید ہو سکتے ہیں اور اس سے وہ اساتذہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں جو ان کلاسز کو پڑھاتے رہتے ہیں بلکہ اس سے وہ لوگ بھی مستفید ہو سکتے ہیں جو اردو گرامر کے حوالے سے بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں لہٰذا اسی سلسل کو انشاءاللہ میں جاری رکھوں گا اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کو تین بنیادی محاورے ان کی معانی اور پھر ان محاورات کو جنگ میں استعمال ملے گا لہٰذا ایک ایک محاورہ اور پھر اس کے بعد اس محاورے کے معانی اور آخر میں اس کا استعمال اور یہ میں نے دنیا دی طور پر شروع کیا ہے آ سے یعنی مت آ سے اسی تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا یعنی اس غروف تحجید کی ترتیب سے میں مختلف محاورات ان کے معانی اور استعمال آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا سانیوں ناظرین اس کیلئے میں مختلف ڈکشنریوں سے مدد لیتا رہتا ہوں مختلف لغات کو استعمال میں لاتا رہتا ہوں مثلا فرہنگی آصفیہ فرہنگی تلفز لغات علمی لغت اسی طرح جتنی اہم ڈکشنریہ ہے ان کو میں کھنگال کر کے آپ کے سامنے وہ بنیادی چیز پیش کرنے کے کوشش کر رہا ہوں جو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان ڈکشنریوں میں ان لغات میں جو محاورات دیئے گئے ہیں اور ان کے معانی وہاں پر موجود ہے وہاں سے میں اٹھا کر پھر ان کو عملی طور پر لانی کیلئے جملوں میں استعمال کرتا ہوتا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ محاورہ کیا ہے کس طرح استعمال ہوتا ہے اور اس محاورے کے معانی کیا ہے تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھا جائے گا تو آج آپ اسی حوارے سے تین مختلف محاورات کو ملاحظہ کریں گے آج کے محاورات ملاحظہ ہو پہلا محاورہ ہے آپ آپ ہونا اس کے معانی ہے شرمندہ ہونا اور اس کا استعمال ہے جب فہد کا جھوٹ پکڑا گیا تو وہ سب کے سامنے آپ آپ ہو کر رہ گیا دوسرا محاورہ ہے آپ بگڑنا اس کے معانی ہے چمک باقی نہ رہنا یا عزت میں کمی آنا اس کا استعمال ہے اکثر اولاد کی بدخلاقی کی وجہ سے والدین کا آپ بگڑ جاتا ہے یا بعض ناقص اوزار کا ذرا سا استعمال پر آپ بگڑ جاتا ہے تیسرا محاورہ ہے آپ دیدہ ہونا یا آپ دیدہ رہنا اس کے معانی ہے غمگین ہونا یا آنکوں میں آنسو بری رہنا اس کا استعمال ہے بڑیا کی غمگین کہانی سن کر سب لوگ آپ دیدہ ہو گئی اب اجازت دیجئے شکریہ